مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا آٹا بھی مہنگا ہو گیا آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں بیس روپے اضافہ بیس کلو تھیلے کی قیمت سات سو چالیس روپے سے بڑھ کر سات سو ساٹ روپے ہو گئی گندم کے نرخ بڑھنے پر آٹے کی قیمت بڑھائی فلور ملز اسوسییشن میکمہ لائف سٹاک بھی نیپ کے ریڈار پر آ گیا لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورٹ میں مبینہ کرپشن کا کیس کھل گیا نیپ نے لائف سٹاک افسران کے خلاف انکواری شروع کر دی غیر حاضر طلبہ کے بعد غیر حاضر اسادزہ کی بھی شابت آ گئی ظلہ انتظامیہ کا ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور کے حوالے سے چلاس مسلسل غیر حاضری پر گیارہ اسادزہ کو نوکری سے فارق کر دیا سی اوز اور ڈی اوز کو سکولز کے وزٹ کا آن لائن ڈیٹا مل گیا چیف منسٹر مانیٹرنگ فورس کی ہدایت تمام دوروں کی ریپورٹ سکول ایڈوکیشن کی ویب سائٹ پر ڈالی جائے مراسلہ جاری ساف پانی کمپنی سکینڈل میں گرفتار راجہ کمرل اسلام کے سافزادے سالار اسلام کی جاتی امرامد بیگم کلسم نواز کی وفات پر نواز شریف سے اظہار تازیت بولے بیگم کلسم نواز نیڈر خاتون تھی جنہوں نے نواز شریف کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ایڈیشنل سیشن جج علی رضا وان کا سینٹرل جیل کوٹ لاکپک کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا سپنیٹنڈنڈ جیل اجاز اسخر اور ڈپٹی سپنیٹنڈنڈ جیل زہیر ورک کی بریفنگ اور یو سی پی میں چہہ روزہ فیکالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کے اختتامی تقریب شعبہ صحافت سے وابستا ہم شکسیات کی شرکت میڈیا سٹیڈیز کے ساتھا کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے عظم کا اظہار